اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہم دیکھنے لگے ہیں اس ویڈیو میں پائی تھان انٹروڈکشن کو اس سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ چکے کہ نمیریکل انیلیسز کیا ہے اور ہم اسے کیوں سٹڈی کر رہے ہیں پائی تھان وہ لینگویج ہے اس وقت ہم جو نمیریکل انیلیسز کیلئے یوز کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا انٹروڈکشن ہونا ضروری ہے پائی تھان 1991 میں بنائی گئی یہ ایک اوپن سورس لینگویج ہے اور آپ کے پاس جنرل پرپرز پروگرامنگ لینگویج ہے یہ جو کہ سیم وقت میں آپ کے پاس دیکسٹوپ اپلیکیشن بھی بناتی ہے اور ویب اپلیکیشن بھی بنا رہی ہے اور بائی یوزنگ پائی تھان ہم لوگ کمپلیکس سائنٹیفک اور نمیریک اپلیکیشن جو ہیں وہ بھی ڈویلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پائی تھان بہت اچھا فسیلیٹیٹ کرتی ہے ڈیٹا انیلیسز زیادہ ہمیں فائدہ دیتا ہے ہماری انٹرنیشنلی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اپنی پروڈکس کو لانچ کرنے سے پہلے کسی جگہ پہ اس مارکٹ کا پہلے سے ٹرنڈ دیکھ لیتی ہیں کہ آیا کہ یہ پروڈکس ہمیں لانچ کرنے پر نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا آیا کہ یہ صحیح وقت ہے لانچ کرنے کا یہ یا نہیں چھوٹی سی آپ کو ایک اگزمپل کوڈ کر دیتا ہوں میں ہمارے پاکستان میں نوڈلز کا کھانے کا کوئی ٹرنڈ نہیں تھا میگی والوں نے نوڈلز لانچ کیے تھے آپ کے سامنے یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے پہلے مارکٹ کو کنورج کیا ڈیفرنٹ سکولز کالجیز کے سامنے انہوں نے فری نوڈلز لوگوں کو بنا بنا کے کھلائے اور مارکٹ کا ٹیسٹ ڈیویلپ کیا جب ٹیسٹ ڈیویلپ ہو گیا تو اس نوڈلز کو انہوں نے پوری طرح سے مارکٹ میں لانچ کیا اور آج یہ دیکھ لیں کہ یہ ہر گھر میں ہر بچے جو ہیں بچے بڑے سارے کتنے شوق سے جو نوڈلز کا یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی میں جو ہے ڈیٹا شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی فیس بک کی ڈیٹا بیس آپ کے ٹوٹر ٹرینڈز آپ کی ٹوٹر ٹویٹس پوری کی پوری کسی ایک ریجن کے لوگوں کی تھنکنگ کی امازی کرتا ہے کہ کیسے کسی لوگ کسی ایریے کے لوگوں کی تھنکنگ کیسی ہے وہ کن چیزوں پہ زیادہ جو ہیں وہ فوکسٹ ہیں کن چیزوں گرد ان کی تھنکنگ گھومتی ہے آیا کہ ہم اس ہیریے میں اگر اس کا کوئی پرڈکٹ کوئی چیز لانچ کریں گے تو ان لوگوں کی تھنکنگ ایسی ہے یہ آپ کے پاس اس پرڈکٹ کی طرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے فیس بک کی ڈیٹا بیس اتنی اتنی مہنگی سیل ہوتی ہے ٹویٹر کے ٹویٹس سے ہم لوگ لوگوں کی ٹرینڈنگ نکالتے ہیں پہلے سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی فلاں ملک میں جو الیکشن ہونے والا ہے اس میں فلاں وین کرے گا یہ ہمارے ٹویٹر ٹرینڈز یا ٹویٹس پہلے سے بتا رہی ہیں انہیں پہلے سے خبر ہو جاتی ہے ان کے کھانے کا سٹائل ان کے رہنے سہنے کا سٹائل ان کی سوچ ان کے ملک میں پائی جانے والی کوئی ڈسکشن کچھ بھی وہ ساری کی ساری آپ کے پاس ٹرینڈز انیلیسز کر کے پہلے سے ویجولائز کر لیتے ہیں ان کی بیس پر انیلیسز کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ کام اس طرح سے ہونے والا ہے یہ بہت زیادہ اس وقت کیونکہ مستقبل میں آپ کے پاس وہ قومیں بہت آگے رہیں گی جن کی ایسٹیمیشنز بہت اچھی ہوں گی سٹاک ایکسچینج کہ شیئرز کے پریڈکشنز وقت سے پہلے ہو جائیں وقت سے پہلے جیسے لیٹس پوز کسی کوئی شیئر گرنے والے ہیں ہم پہلے سیل کر دیں کوئی شیئر بہت اوپر جائے گا ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا وہ سارے سارے شیئر پرچیز کر لیے تو آپ کے پاس اس وقت دنیا میں جو پوری کی پوری ہماری عالمی منڈی ہے یہ بھی پوری کی پوری آپ کے پاس سٹاک ایکسچینج پرڈکشنز پہ چل رہی ہے اور لوگ اس سے جو ہے آپ کے پاس پوری کی پوری ملک کی ایکانومیز پوری کی پوری جو ہے وہ سٹیبل ہوتی ہیں اور باقاعدہ آپ کے پاس جو ملک کی ایکانومیز کو پوری سوچی سمجھی جو سوچ کے تحت کریش بھی کر کے دکھایا گیا کئی دفعہ تو یہ سارے کے سارے ہمارے ٹرنڈز ڈیٹا انیلیسز کے ویجولیزیشنز کے تھرو جو ہیں ہمارے پاس پہلے سے ہی چیزیں خبریں پہنچ جاتے ہیں اور پائٹھون اس میں بہت اچھا سپورٹ کرتا ہے آپ کے پاس ڈیٹا انیلیسز میں اور ویجولیزیشن میں بگ ڈیٹا انیلیسز بہت اچھا کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ ڈیٹا ویجولیزیشن لائیبریز اور ایپی آئیز کی سپورٹ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ بہت سارے پائٹھون ڈویلپرز جو ہیں وہ اے آئی کا آرٹیفیچل انٹیلیجنز کا یوز بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے اندر اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ ٹاسک بھی پرفارم کر لیتے ہیں تو یہ کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا آپ کے پاس پائٹھون کا پائٹھون آپ کے پاس اوریجنلی جو ہے ڈیٹا انیلیسز اور ویجولیزیشن کا بہت بہترین پروگامی لینگویج ہے اس کے علاوہ ڈیکسٹوپ اپلیکیشنز ڈیب اپلیکیشنز نیٹورک اپلیکیشنز ان سب میں یہ بہت بہت اچھا سپورٹ کرتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن پائٹھون کا جو ہے وہ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں پائٹھون انسٹلیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ